اسلام علیکم میں ان کا آپ کو ایک وی لاؤگ بنا کر دیتا ہوں آپ نے پورا چیک کرنا ہے ناصر بھائی کے چنوں کا وی لاؤگ سٹارٹ کرنا اچھا اس رش میں ان کے بنانے کی جو سپیشلٹی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا کراؤڈ ہے یہاں پہ اور اس کراؤڈ میں لوگ آگے چنے کے مزے لیتے ہیں بڑے مزے کہ یہ چنے کے ہوتے ہیں صبح کے ناشتے میں آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں بڑے زبردست ہیں بڑا ٹیسٹ ہے ان کا ناصر بھائی کے بڑا نام ہے یہاں پہ بنی میں ناصر بھائی نے یہ جو ایک سٹال فرائی چنوں کا لگایا ہوا ہے یہ کافی عرصہ دراز سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو لوگ بھی بنی کی طرف آتے ہیں وہ صبح کے ناشتے میں ان کے فرائی چنے ضرور ٹرائی کرتے ہیں فرائی چنوں کے ساتھ یہ سیلنڈ اور چٹنی پروائیڈ کرتے ہیں اور اس چٹنی کا بہت زبردست ٹیسٹ ہے پرسنلی میں نے خود ٹرائی کیا ہے اب بات کرتے ہیں ناصر بھائی کے فرائی چنوں کی پلیٹ کی کاؤسٹ کی اگر بات کیجئے اس کی کاؤسٹ کی تو ٹو ہنڈر روپیز اس کی کاؤسٹ ہے اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے سٹارٹ جو لیا تھا وہ نائنٹی روپیز سے سٹارٹ لیا تھا اتنی زیادہ کاؤسٹ ہونے کے باوجود بھی ان کے اس سٹال پہ بہت زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے اور لوگ بڑے دودھ راست سے آگے صبح کا ناشتہ میں یہ فرائی چنیں ضرور ٹرائی کرتے ہیں پرسنلی جب میں نے خود ٹرائی کیے تو ان کا جو ٹیسٹ ہے میں نے باقی سب فرائی چنوں کی نسبت زیادہ پہتر پایا آپ جب ان کو وزٹ کریں گے اور یہ ٹیسٹ کریں گے تو آپ بھی اس بات کو مان لیں گے کہ باقیوں کی نسبت ان کا ٹیسٹ کافی بہتر ہے ناصر بھائی کہ میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ انفرمیشن بتاتا ہوں کہ میں کافی دفعہ بنی آ چکا ہوں اور مختلف سٹارز پہ میں نے کافی فرائی چنیں ٹرائی کیے لیکن ہر دفعہ جب بھی میں ناصر بھائی کے پاس سے گزرتا تو یہاں میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا لیکن اس دفعہ جب میں نے ٹیسٹ کیا تو ان کے ٹیسٹ کی وجہ سے میں ان کی ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گیا کیونکہ یہ ٹیسٹ بہت مزے کا تھا اور سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ یہ ہارے ایک کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور بیٹھ کے کھانے کی بات کی جائے تو وہ بھی ان کے پاس انتظام جو ہے وہ بڑا اچھا ہے آپ بیٹھ کے بھی وہاں پہ کھا سکتے ہیں اور ان فرائی چنوں کے جو ہے وہ مزے لے سکتے ہیں تو پھر دیر کس بات کی جب آپ کے پاس ٹائم ہو اور بنی آپ کا چکر لگے تو ناصر بھائی کے چنیں جو ہے وہ آپ ضرور ٹیسٹ کیجئے گا بہت مزے کے ہیں ویڈیو بنانے کے دوران ہی ناصر بھائی کے پاس گیا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے تھوڑا سا کلوز لک لینے دیں ان چنوں کا تاکہ میں دیکھنے والوں کو یہ چنیں جو ہے یہ دکھا سکوں اور پھر ناصر بھائی نے مجھے خود جو ہے وہ چٹنی نکال کے دی جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مزے آپ یہاں پہ آگے لے سکتے ہیں بہت مزے کی ہے اس کا بڑا زبردست ٹیسٹ ہے فرائی چنوں کے ساتھ مین بنی میں ناصر بھائی کے یہ فرائی چنیں موجود ہیں آپ ضرور ان کو وزٹ کیجئے گا اور ناصر بھائی کے فرائی چنیں ٹیسٹ بھی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی